جوگل نے اسلامباد میں ابتدائی طور پر دو سمارٹ سکول قائم کر دی گئے ہیں ان سکول میں کیا کیا فسیلٹیز دی گئی ہیں گوگل پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے ہمارے ساتھ انکیج تھا یہ کنٹرول لرننگ انوائرمنٹ ایکو سسٹم ہے بچے صرف تعلیمی مٹیئرل وہاں ایکسس کریں گے یوٹیوب یا فیس بوک پر نہیں جا سکیں گے سر مجھے جب بتائیں جو اسلامباد میں دو سمارٹ سکول بنائے گئے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں رکھی گئے ہیں کیا کیا فسیلٹیز ہیں گوگل پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے ہمارے ساتھ انکیج تھا کیونکہ ہم نے پاکستان میں ایک بجٹ لیپ ٹاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ کاسٹ کم کی جاسے کہ گوگل ایڈوکیشن ٹیکنالوجی کو انٹیٹیوز کرنے میں تو اس سے وہ ایکسائٹیڈ ہوئے پاکستان آئے اور جب وہ ہمارے ساتھ انکیج تھے آپ کو گوگل ریفرنس سکولز بنا کر دیں اور اوورال ہم پچاس بنائیں اس میں پچاس ہزار بچوں کے لیے گوگل ایڈیز بنیں گی بچوں کے لیے انہوں نے ایک لیب بنائی ہے جو سمارٹ سکرینز اور انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں کروم بوکس کروم بوکس آر لیکے بجٹ لیپ ٹاپ جس کی بیٹری ایفیشنسی آٹ سے دس کنٹے ہوتی ہے تاکہ وہ بجلی کا مسئلہ بھی نہ ہو اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کو بزیر ٹولز دیئے اور بچوں کو ایک سیکیورڈ انوائمنٹ میں ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ ایکسس دے رہے ہیں کہ وہ اپنے لیسنز کو ایکسس کر سکے انہیں انٹرنیٹ سیکیورڈ انوائمنٹ اور اس پہ ان کو ریال ٹائم پر فیڈ بی ایک بھی مل سکے یہ بتائے گا کہ گوگل کی جانب سے ان سکول میں کیا کیا شرائط رکھی گئی کوئی شرائط نہیں کی انہوں نے باقی وزیٹس کر رہے تھے مختلف سکولوں کا تو انہوں نے کہی سے سٹارٹ لیتے ہیں انہوں نے ایک بچوں کا سکول لیا اور ایک بچوں کا سکول لیا باقی انہوں نے کہا کہ ہمیں ایکسس دیا جائے کمروں کا ٹیچرز کو ٹرین کرنے کا وہ سارا کچھ دیا گیا انہوں نے ہمارے آپ نے دیکھاؤ گا والز پہ اپنے سارے میسیجز اپنے میورلز کے ساتھ ریکورٹ کی ہیں تاکہ بتوں کو بتا چلے کہ ہم کیا کیا چیزیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہ میسیج حیمر بھی ہو سکے اچھا اس سکول میں جو کتنی لیب بنائیں گے ہیں اور کون کون سی ہیں اس میں ایک تو آپ دیکھ لیں کہ ہائی امپیکٹ آئی ٹی لیب ہے جس میں آپ سمارٹ سکرینز اور نئی نئی پرپنٹ دیکھ رہے ہیں فولی ایسی پر رن کر رہے ہیں پھر ہم نے ایک اور اس کے ساتھ ایک اور آئی ٹی لیب ہے پھر ایک گوگل کی لیب ہے پھر ایک اور لیب ہے اتنی زیادہ لیب ہے ہم کی یہاں پر اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی اگر سے پہلے پہلے میجورٹی جو پرامری سکول کی کلاسے ہیں اس کو سمارٹ سکرینز کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تاکہ بچوں کو ویڈیو ایڈیڈ مٹیریل جو انیمیٹیڈ فرم میں ٹیچنگ مٹیریل ہے وہ ایکسس ہو سکے تو گوگل نے کون سی تیکنولوجی استعمال کے ان لیب ہے نہیں تیکنولوجی نہیں ہے بیسکل ان کی اپنی گوگل اٹسیلف ایڈیڈ پلیٹ فارم پلاس اس کو ایکسس کرسکیں گے ان گوگل لیب کے اندر بیٹھ کے تو بچے صرف تعلیمی مٹیریل وہاں ایکسس کریں گے یوٹیوب یا پہ اور چیز یا فیس بک پہ نہیں جا سکیں گے تو یہ کنٹرول لرننگ انوارمٹ ایکسسٹم ہے جو گوگل نے تھوہ کروم بکس اور یہاں گوگل لیب بنا کے اسٹیبلش کیا ان سکول پہ کتنی لاغت آئیت صرف ہمارے ہمیں گفٹ کے طور پہ بگول لیتی ہیں اور سارے گفٹ کے طور پہ دے گا میرے خواب ہے یہ انہوں نے ایک قسم کا ڈونیٹ کی ہے باقی تو ہم اپنے کام وہی ہے جو آپ اپنے خرچے سے خود کریں تو ہم اپنے خرچے سے آپ کو دکھایا ہے کہ اس جیسی ہم نے چھے سٹھ لیبز اگلے پندرہ دنوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے علاوہ ہم دو سو نئی لیبز بنا رہے ہیں ہیلتھ سینٹرز نیوٹریشن سینٹرز بن جائیں گے اس کے علاوہ سوہ دو سو سکولوں میں بچوں کو دوپہر کا کھانا گرمیوں کے چھوٹیوں کے بعد فری ملے گا اس کے علاوہ بچوں کو سپورٹس فیسیلٹیز فری ملیں گے اس کے علاوہ بچوں کو ٹریک سوٹ فرائمیری سکول کے فری ملیں گے اس کے علاوہ سو سکولوں کو ایک سو پچی سکولوں کو ہم انشاءاللہ اگلے دو مہینے میں سولورائز کر رہیں گے اس سارے کام میں آپ کو کہن کے لئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑی نہیں مشکلات اگر ہوئی بھی تھی تو اپنے اتنی حمد کی اللہ تعالی نے آپ جیسے دوست میں لائے کس نے سپورٹ کی کس نے سپورٹ کی پولٹیکل گارمنٹ پرائمینسٹر کی سپورٹ ڈائریکشن تھی ان کی سپورٹ تھی نیچے پولٹیکل سپورٹ تھی سیبل سرویس کی سپورٹ تھی جوڈیچری کی سپورٹ تھی پولیس کی سپورٹ تھی بیڈیا کی سپورٹ تھی تو لوگ ملتے گئے کارمہ بنتا گیا تو ان سکولوں کو اب باقی سکولوں سے کس طرح ڈیفرنس دیکھتے ہیں کیا ڈیفرنٹ ہے ان دونوں دیکھیں ریزلٹس تو فورا نہیں آتے ریزلٹس میں سال دو سال تین سال لگیں گے لیکن ہم نے بچوں کے لئے سرکاری سکولوں کو اٹریکٹر بنانا ہے وہ ہم بنانا شروع کر دی ہے انشاءاللہ زندگی رہی سہت رہی اور اس پوزیشن میں مزید کام کرنے کا موقع ملدا تو آپ ایک سال دو سال میں مارکٹ امپروومنٹ دیکھیں گے آپ جب سے سیکٹری وزارت ایڈیوکیشن بنے ہیں آپ نے بے شما اور ایڈیوکیشن کے ڈیپارٹمنٹ میں کام کی ہیں اس سارے کے پیچھے کہانی کیا ہے کیا ہے موٹیویشن موٹیویشن یہ ہے کہ زندگی میں انسان کبھی اپنی لیگیسی کے لیے بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے پہلے بھی میں ایڈیوکیشن میں دو تین دفعہ رہا ہوں میں پنجاب میں رہا ہوں ایم ڈی پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن پھر یہاں میں ایڈیوشن سیکٹری رہا ہوں ایڈیوکیشن پھر چیف سیکٹری گلگت بلتستان تھا وہاں پر بھی ایڈیوکیشن میں کام کرنے کا موقع ملا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید ایسی حمد دے اور توفیق دے انشاءاللہ مزید کام کریں سیکٹری رہا ہوں سر جے بتائے گا کہ ان لیپس میں کیا ڈیفرنس ہے باکی کی نسبت آپ اس لیپس کے خود ایکو سسٹم دیکھ لیں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ اس سے زیادہ ویل اپکوپٹ سمارٹ سکرینز اے کنڈیشن بیککپ سسٹم بیسٹ لرنگ ایکو سسٹم تو ایکوپنٹ بائیس تکنالوجی بائیس اس سے زیادہ اچھی لرنگ انبارمنٹ نہیں ہو سکتی تو یہ ہم نے تمام موردل کالجز اس تمام ڈگری کالوجیز میں کر دی ہیں اس کے علاوہ داس سلول سکول میں بھی ہوگی انشاءاللہ سپٹمبر تک یہ سیاسٹ سکولوں میں ٹوٹل ہو جائے گی تو سیاسٹ سکول کافی ہے پہلے بیچ میں اس کے علاوہ کٹیگری ٹو کی جو پرائیمری سکول کی تقریبا دو سو اس طرح کی اور لیپس اس طرح کی ہائی ٹیکنی لیکن پرائیمری کے بچوں کے رقیمت کم ہوتی ہے وہ لیپس بھی انشاءاللہ کے لیے ڈیٹ دو سو انشاءاللہ کے لیے دو بینے میں بنا لیں گے اس پر بس پر ان لیپس میں بچوں کو ہائی اینڈ ٹریننگ دی جارہی ہے ڈیٹا سائنس اے آئی بلوکچین کی اس وقت کانسٹس انسٹیوڈنگ بچوں کو پڑھا رہا ہے اور یہاں تک اپنے چالیس پچاس بچھی ہیں جو وہ ٹریننگ لے رہی ہیں ایک مہینہ ہو گیا ان کو ٹریننگ لیتے گے اس کے علاوہ بھی صبح کی ٹائم میں بچے اس کو یوز کریں